امیر بلاج ٹیپو کا قتل کس نے اور کیوں کیا اہم پیشرف سامنے آگئی پولیس اب تک پانچ ملزمان کو گرفتار کر چکی ہے لیکن سوال یہ کہ اصل مجرم کون پولیس ذرائع کے مطابق امیر بلاج ٹیپو پر حملہ کرنے کے لیے دو شوٹر شادی کی تقریب میں موجود تھے امیر بلاج ٹیپو پر حملے کے لیے آنے والا دوسرا حملہ آور بھی پکڑا گیا ملزم کی شناخت آیاز کے نام سے ہوئی ہے آیاز نامی ملزم حملہ آور مظفر کے ساتھ شادی کی تقریب میں پہنچا تھا دونوں حملہ آوروں کو ملک سحیل اور علی نامی شخص شادی کی تقریب میں چھوڑ کر گئے پولیس نے تمام طرح صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے امیر بلاج ٹیپو کی فیملی کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا احسن شاہ کا بیان بھی سامنے آ گیا جس کے مطابق امیر بلاج کے قتل کا منصوبہ ایک ماہ قبل ہی بن چکا تھا چونکا دینے والے اہم انکشافات نے لرزہ تاری کر دیا قتل کی تحقیقات کے لیے ایس پی آرگنائز کرائم آفتاب پھولر وان کی سربراہی میں تین رکنی جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایس پی آرگنائز کرائم آفتاب پھولر وان ہوں گے اور ایس پی انویسٹگیشن صدر ڈاکٹر مستنصر عطا باجوا اور ڈی ایس پی آرگنائز کرائم اقبال ٹاؤن محمد علی بٹ بھی ٹیم کا حصہ ہیں ایک ملزم پہلے ہی پولیس کی تحویل میں تھا سید احسن شاہ سمیت مزید دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے احسن شاہ نے پولیس کی تحویل میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ قتل کے وقت میں عمرے کے لیے مدینہ میں تھا لیکن قتل کا منصوبہ ایک ماہ قبل ہی بن چکا تھا انویسٹگیشن ٹیم نے بتایا ہے کہ احسن شاہ کو ریکی دینے کے الزام میں گرفتار کیا ہے سی آئیے پولیس کے مطابق احسن شاہ ٹی فی بٹ کے ساتھ سات سے آٹھ ملاقاتیں کر چکا ہے سید احسن شاہ گاڑیاں بدل بدل کر ٹی فی بٹ سے ملتا رہا ہے سی آئیے پولیس کے مطابق احسن شاہ نے ٹی فی بٹ کو بتایا کہ گن مینوں کے پاس اس دن رائفلیں نہیں ہوں گی صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہ بھی بتایا کہ آج کل امیر بلاج ٹیپو کی بلٹ پروف جاکٹ سینے پر نہیں ہوتی واضح رہے کہ امیر بلاج کو سابق ڈی ایس پی اکبر اقبال کے بیٹے کی شادی پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا جبکہ حملہ آور امیر بلاج کے محافظوں کی فائرنگ سے موقع پر ہی مارا گیا تھا